تازہ رہندہ واقعہ نظم میں یہ پیش آیا ہے کہ اس کے اہم استاد اور سینئر استاد مولانا نظر الحفظ صاحب ندوی جو اپنے عربی آدم کے شعبے کے عمید بھی تھے اس کے ذمہ دار تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے نظر الحفظ میں تعلیم جو حاتل کی تو اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کے بعد مصر گئے مصر میں انہوں نے احمی کیا اور وہاں سے آ کر نظر کی خدمت میں لگ گئے اور زندگی پوری اسی میں لگا دی وہ بھی ان کو بیماری ہوئی ہے بھی دو تین روز کے اندر اور اس بیماری کے نتیجے میں آج وہ دنیا سے رہلت کر کے اور اپنے تعلق والوں کے لئے بہت رنگ اور حضن کا موقع دے دیا اس کو سم نے محسوس کیا خاص طور پر جن سے ان کا اچھا واستہ رہا اور کا ایک بہت 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 بہتا محرط مانا ابو حسن صاحب حریر رحمت اللہ علیہ سے چھا مانا اپنی جو علمی کوششیں تھی اس میں کبھی کبھی ان سے نکلواتے تھے اور ان سے تعامل لیتے تھے اور وہ مانا کا عقید دکھنے آلے اور ان کے ساتھ بہت وقت انہوں نے گزارا اور مانا کے کاموں میں تعاون بھی کیا اور اسی طرح مانا کے ساتھ تعلق ہونے کے وجہ سے ان کے حیدہ سے ان کا تعلق بہت چاہتا ہم سب سے تعلق بہت تھا اور اسی طرح ان کے رہلت کی سبرسن کر بہت طبیعت و اثر پڑا رہنج ہوا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعات برند کرے اور ان کی جو نیک کوششیں رہی ہیں ان کو قبول حرمائے ان کو نظرے کی تاریخ کا تیسرا حصہ مکمل کرنے کا کام بھی تک کیا گیا تھا جس کو انہوں نے ایک حد تک کیا لیکن مکمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھیاں بھلا لیا اور کام طرح رہ گیا اور اس کے لئے انہوں نے صحافت پر بہت ایک اہم کتاب تیار کی جو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا وہ صحافت کی تاریخ اور صحافت ایک سلسلے میں جمع علوماتیں انہوں نے جمع کی اور اس کو لوگوں نے بہت قدر کی نگاہ سے اس کتاب کو دیکھا اس کے لئے اور دوسرے ان کی علمی کام اور علمی کشکیں ہیں جس کی بڑی قدر ہے لوگ کی نظر میں اور ان کی جانے کو ایک بہت خسارہ سمجھتے ہیں اللہ ان کی نیچوں کو قبول فرمائے اور بہت عجراتا فرمائے اور ان کی ہوئے کام کو قبول فرمائے قبول عجراتا فرمائے سلام علیکم اللہ وبرکاتہ